نحمدہ و نصولی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو ایا کنستائین سب سے پہلے پنڈال میں جتنی بھی لوگ بیٹی ہے سٹیچ بھی بیٹی ہے السلام علیکم اس کی بعد میں جناب چیف منسٹر صاحب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنی طرف سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جتنی بھی منسٹر صاحبان بیٹی ہے ایم این ایس ایم پی ایس ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پرگرام میں آئی ایک شارٹ نوٹس بھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہاؤزنگ پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہوتا ہے اور الحمدللہ جس جگہ پہ آپ بیٹی ہے اس کو جلوزائی ہاؤزنگ سکیم کی نام سے ہم جانتی ہے پہچانتی ہے یہ کوئی دس ہزار کنال پہ مشتمل ایک ہاؤزنگ سکیم ہے دوہزار چودہ پندرہ میں یہ ہاؤزنگ سکیم یہاں پہ شروعی تھی جو پیزیکل ورک تھا وہ دوہزار پندرہ میں شروع ہوا تھا اور الحمدللہ آٹھ نو سال کی قلیل عرصے میں تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ جلوزائی ہاؤزنگ سکیم کمپلیٹ ہے اس کی بعد آج جس فلیٹس کا اپتتہ ہوا یہ فلیٹس خان صاحب کا ایک ویجن تھا جنہوں نے نیا پاکستان کی نام سے غریب لوگوں کیلئے لوکاسٹ ہاؤزنگ سکیم کی نام سے ایک سکیم شروع کی تھی مئی دوہزار باویس کو جب خان صاحب پرائیم منیسٹر پاکستان تھی وہ خود حق یہاں آ کے انہوں نے اس کا اپتتہ کیا تھا اس پہ جو ورک تھا وہ اکتوبر دوہزار باویس کو شروع ہوا تھا الحمدللہ آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیپ منیسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس سکیم کو کمپلیٹ کرنی پر کہ خان صاحب کی ایک ویجن ہے اور ہم نے کم از کم کیپی میں اس کو ایمپلیمنٹ بھی کروانا ہے اور اس کو کمپلیٹ بھی کروانا ہے تو الحمدللہ اٹارہ ماہ کی قلیل عرصی میں چیپ منیسٹر کی ہدایت اور ان کی سرپرستی میں یہ سکیم آج آپ دیکھ رہی ہے کہ الحمدللہ آج ہم جتنی بھی الارٹیزیں ان کو قبضہ یعنی چابیہ دیں گی اس کی اور یہ سکیم مکمل طور پر کمپلیٹ ہے سکیم کا بیکراؤن یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ہاؤزنگ سکیم نیبڈا اور کے پی ایچے خیبر پختنخواہ کی اشتراک سے یہ سکیم بنی ہے انتیس لاکھ روپے اس کی کاسٹ ہے تین لاکھ روپے پیڈل گورنمنٹ نے خان صاحب نے اس وقت الارٹیز کو دی تھی پھر جب کاسٹ اپ کنسکشن بڑی سی ایم صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اس میں سبسڑی لوگوں کو دیں گے غریب لوگوں کو تو یہ سکیم کمپلیٹ ہو سکتا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو بھی جس طرح خان صاحب کو غریب لوگوں کا احساس ہے اس طرح سی ایم صاحب کو بھی وہ بھی جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں ان کو کہ غریب لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے تو سی ایم صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اور ہماری پرائیورٹی بھی یہی ہے کہ ہم نے غریب لوگوں کو پیسلیٹیٹ کروانا ہے اور ہم نے غریب لوگوں کو سہولیات دینی ہے چونکہ ہاؤزنگ ہر ایک بندی کا ہر ایک انسان کا سب سے بڑی خواہش ہوتے کہ ان کو شلٹر ملے تو الحمدللہ چار لاکھ روپے سی ایم صاحب نے ہر الارٹیس کو ہر پلیٹ کیلئے اپارٹمنٹ کیلئے ہمیں دی اور الحمدللہ اٹھارہ مہینی کہ قلیل عرصی میں جو خان صاحب کا سوچ تھا ان کا ویجن تھا کہ ہم نے اس کو اٹھارہ مہینی کی قلیل عرصی میں کمپلیٹ کروانے ہیں تو الحمدللہ آج میں سی ایم صاحب کو خریج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خان صاحب تو نہیں ہے ہماری درمیان وہ تو جیل میں بیٹا ہوئے نہ حق قید ہے لیکن سی ایم صاحب نے آج ہاؤزنگ کی سلسلی میں ان کا جو ویجن ہے وہ لوگوں کو پہنچایا اور ان کو پورا اکیہ اور انپلیمنٹ کروایا دوسری یہاں پہ جو الارٹیز ہیں انہوں نے ڈائی لاکھ روپے جمع کیے تھے ڈائی سے تین لاکھ روپے اس کے علاوہ بینک آپ خیبر کا بھی میں شکریہ دا کروں گا کہ ان کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ ہوئی تھی بیس سال کی آسان اقصاد پہ انسٹالمنٹ پہ یہ جو الارٹیز ہیں وہ پیسی جمع کرائیں گی میرے خیال میں دس بارہ ہزار روپے پر مہینہ ان پر نہیں بنتا تو یہ میرے خیال میں ایک یونیک سکیم ہے جو آج پائے تکمیل تک پہنچا اور سیم صاحب نے آج خود اپنی ہاتھوں سے اس کا ابتتہ کیا ہمیں خوشی اس لیے ہے کہ ہمیں جو ٹارگٹ ملی تھی خان صاحب کی خان صاحب سے الحمدللہ وہ ٹارگٹ ہم نے پوری کر دیئے اور انشاءاللہ جو باقی جو باقی پلیٹ ایک سو سولپ تو ہم نے بنا لیے جو باقی ہے انشاءاللہ اس کو بھی جلدہ جلدہ ہم شروع کریں گے اور اس کو بھی انشاءاللہ اٹھارہ مہینی کے عرصے میں کمپلیٹ کروائیں گے اس کے علاوہ جس طرح سیکرٹس صاحب نے کہا کہ جن ورکرز نے یہاں پہ کام کیا تھا اور انشور کر آیا کہ اس کو ہم اپنی ٹائم پہ پورا کریں میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں سیکرٹس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ڈی جی صاحب کا اور اپنی پوری ہاؤزنگ ڈیپارٹمنٹ کا میں سیم صاحب کی سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ ہے الحمدللہ ایک خاموش ڈیپارٹمنٹ ہے لیکن کام کرنے والا ڈیپارٹمنٹ ہے جس طرح آپ نے دیکھے کہ بہت سے یہاں پہ سکیمی شروع ہوئی تھی بہریہ نے بھی یہاں پہ سکیم شروع کی تھی سٹی ہاؤزنگ سکیم شروع ہوئی تھی لیکن کسی نے بھی پندر بیس سال سے کم عرصے میں اس کو کمپلیٹ نہیں کیا لیکن الحمدللہ ہماری ستنی بھی سکیمی ہے وہ اپنی ٹائم لائن کے اندر اندر کمپلیٹ ہو رہی ہے تو میں پیچے کی سٹاپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ جو ورکرز یہاں پی کیونکہ میں اور سٹی صاحب ڈی جی صاحب مسلسل یہاں پی وزٹ کرتی تھی تو ہم ان کو دیکھتی تھی کہ وہ کتنی خندہ فشانی سے کام کرتی تھی اور وہ اس لیے نہیں کرتی تھی کام کہ یہ کوئی ہم مزدور ہی لیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جیسی غریب لوگ اس میں آکی بسیں گی تو میں ان کا خصوص شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کا بھی کہ انہوں نے بھی ہماری ساتھ بہت تاؤن کیا میں پولیس ڈیپارٹمنٹ کا بھی کہ یہاں بھی جو بھی مسائل آئی انہوں نے بھی ہماری ساتھ بہت تاؤن کیا تو میں سب کا اور میں یہاں بھی جو آپ پودی آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی ہماری ایک ارگنائزیشن ہے پچھلی کوئی تین مہینی پہلی وہ بندہ امریکہ سے آئے تھا تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی سکیموں میں پچاس لاکھ پودی بھی لگانا چاہتیے تو آپ پچاس لاکھ لگا لیں الحمدللہ انشاءاللہ اسیم صاحب کی ساتھ ان کی بھی ملاقات کروائیں گی تاکہ کیپی میں وہ کہتے ہیں جتنی بھی کالجز ہے جتنی بھی ہاسپٹلز ہے جتنی بھی ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ساتھ مل کی ہم پوری کیپی کو گرین بنانا چاہتی ہے بغیر کاسٹ کی اور وہ بڑی بڑی پودی لگا رہے ہیں آٹھ دس پٹ کی کیونکہ اس میں پھر وہ اتنا اتنی خواری نہیں ہوتی تو میں بھی ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سی ایم صاحب ٹائم کم ہے آپ نے ہمی قلیل ٹائم میں بہت ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم